موسیقی کریں گے تو امام آئیں گے کوفہ والوں نے کیا کیا کوفہ والوں نے حضرت مسلم کو تنہا چھوڑ دی حضرت مسلم حانی ابن عربہ کے گھر میں گئے ان کیاں پناہ تھی لیکن بہرحال اس کو بھی کسی طریقے سے ابن زیاد لئین نے بولایا اور ابن زیاد لئین نے جو ٹیکنیک کی وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں ورحال اس پر گفتگو کروں کہ کس طریقے سے معاشرے میں اس معاشرے میں کہ جہاں سے لوگوں نے امام کو خط لکھے تھے جہاں پر دن کی نماز میں ہزاروں کی تعداد ہے مسلم کے پیچھے مغرب کی نماز میں مسلم تنہا کھڑا ہوا ہے وہ کیا کیا ہے ایسا وہ یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہیں جانے مہتم تاریخ عبرت کے لئے ہے کہ مسلم نے عقیل تنہا رہ گئے رات کی تاریخی مسلم کوفہ کی گلی میں ایک دیوار سے سہارا لیے کھڑے ہیں خاتون گھر سے بار نکلتی ہے کیا دیکھتی ہے کہ کوئی کھڑا ہے کہتی تمہیں نہیں پتا کوفہ کے آلات یہاں کیوں کھڑے ہو میں گھر میں تنہا ہوں اپنے گھر جاؤ مسلم کہتے ہیں کہ میں مسافر ہوں میرا گھر نہیں ہے کہاں کہاں کے مسافر ہو کہاں سے آئے ہو کہاں مدینہ کا رہنے والا ہوں مدینہ میں کہاں کے رہنے والے ہو کہاں محلہ بنی حاشم کا رہنے والا ہوں بس یہ سننا تھا اس خاتون کا اہلِ بیت کی ماننے والی تھی کتنے خوش قسمت ہیں آپ آپ اہلِ بیت کی ماننے والے ہیں یہ بڑی سعادت ہے عجزانہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں اس میں کمال ہمارے اب آجداد کا ہے جنہوں نے ہمیں اس قابل کیا بس محلہ بنی حاشم کا نام سنا تو اپنے عرباب کا پوچھنے لگی مسلم نے بتایا جب یہ سنا تو حضرت مسلم کو اپنے گھر لے آئی اور رات کی پنہا میں اجازت دی مگر اسی کا اپنا دعامات غالباً جب آیا اور اس نے دیکھا کہ کوئی ہے اور کمروں میں دیکھا تو مسلم عبادت میں مشکول ہیں اور اس نے مخبری کی اور دوسرے دن حضرت مسلم کو گھیر لیا لڑتے لڑتے بہرار حضرت مسلم کو گرفتار کر لیا زخمی ہوئے زخم لگے اسی حالت میں ابن زیاد کا دربار ہے وہاں ابن زیاد نے پوچھا کوئی خواہش کوئی وسیعت حضرت مسلم نے کہا ایک میری وسیعت ہے کچھ کرز ہے کچھ چیزیں ہیں یہ بیچ کے اس کو ادا کر دینا اور میری ایک پیغام ہے جو امام حسین تک پہنچا دیو کہا کیا کہا کہ کوفہ مت آئیں کوفہ وفا ندارت کوفہ والوں میں وفا نہیں ہے یہ کہتے ہوئے حضرت مسلم کو لے گئے دارالعمارہ حضرت مسلم کو لے گئے پانی پیش کیا گیا مگر خون کے کترے اس پانی کے ذرف میں پڑے حضرت مسلم نے نہیں پیا دوبارہ کہتے ہیں تین دفعہ ذرف آیا خون کے کتروں نے پانی پینے نہیں دیا ویسے بھی حضرت مسلم کیسے پانی پیتے جس کے مالک کو پیاسہ شہید ہونا ہو مسلم کیسے پانی پییں گے بس حضرت دارہ نے حضرت مسلم کے سر کو تن سے جدا کر دیا بدن کو دارالعمارہ سے نیچے احانت کر دی گئی اور پھر حضرت مسلم کے بدن کو کوفہ کی گلیوں میں گسٹا رہا ہے گویا حضرت مسلم کوفہ کی گلیوں کو امادہ کر رہے ہیں علی کی بیٹیاں آنے والے ہیں بس اب جب یہ خبر امام حسین تک پہنچی ہے ایک مقام پہ بتانے والوں نے یہی بتایا کہ جب ہم آئے ہیں ہم نے دیکھا اس بدن کو کس طرح گلیوں میں امام حسین علیہ السلام امام امام ہے امام اس وقت بھی جانتے تھے جب شہادت ہو گئی بس جیسے ہی امام کو یہ خبر ملی امام نے مسلم کی بیٹی کو بلایا اپنے زانوں میں بٹھایا سر پہ ہاتھ پھیرا بچی بنی عاشم کی ہے سمجھدار بچی ہے فوراں کہا مامو جان کیا بابا کو کچھ ہو گیا ہے اللہ اکبر ہاں ازاداران محترم مسلم غربت کے عالم میں مارا گیا ہے مسلم وہ ہے کہ جب سید و شہدہ روزہ آشورہ اپنی تلوار کے سہارے گربلا میں جھکے ہوئے ہیں دائیں دیکھا بائیں دیکھا اللہ اکبر میں حضرت مسلم کے ذریع پہ گیا روزہ پہ گیا میں نے حضرت مسلم سے ہی کہا کہ اے حضرت مسلم ابن اکیل مجھے بتائیے آخر آپ کے پاس کیا ایسا تھا آپ نے ایسا کیا کیا کہ حسین ابن علی نے سب سے پہلے آپ کا نام لیا ہے آسان نہیں ہے یعنی دشتِ گربلا میں سب بکھر گئے علی اکبر کا بدن ہے اب باز کے بازو ہیں از گھر کو تیر لگاوائے سب ختم حسین تنہا ہے دائیں دیکھتا ہے بائیں دیکھتا ہے اینہ اینہ مسلم اللہ بڑی بات ہے نہ جانے حضرت مسلم نے اور کیوں نہ آؤ کہ جب یہ لٹا ہوا کاروان کوفہ داخل ہوا مسلم کا سر کوفہ کے دروازے پر ٹھنگا ہوا یہ پہلی گردن ہے جو حسین کے عشق میں قربان ہوئی ہے بس چند جملے اور آپ سے التماسِ دعا ایام گریہ کی ہیں خدا ہمیں توفیق دے اجزانِ محترم گریہ آسان نہیں ہے گریہ ساتھ بیٹھ کر رونا پھر آسان ہے تنہا حسین پر رونا کمال ہے اس کو مانگیں ان دنوں میں امام حسین پر تنہا گریہ مانگیں یہ روئی ہے شاید ہمیں احساس نہیں ہوگا اس دنیا میں اس آنسوں کی قیمت کیا ہے یہ آخرت میں پتا چلے گا جب حضرت مسلم کی بیٹی کو امام حسین نے اپنے زانوں پر بٹھایا سر پہ ہاتھ پھیرا ناز کیا نوازش کی پیار کیا تو ایک چھوٹی سی بچی دیکھ رہی ہے ایک چھوٹی سی بچی دیکھ رہی ہے کہ جب کسی بچی کا باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے پیار کیا جاتا ہے میں قرآن جاؤں اللہ اکبر مگر اس بچی کو یہ نہیں پتا تھا کہ جب آپ کے بابا دنیا سے جائیں گے تو آپ کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا جائے گا تم اچھے لگیں گے تازے آنے لگیں گے گوشوارے چھنیں گے دامن جلے گا ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی کفا اور شام کا بازار ہوگا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما حاضرین مجلس کی جائز پہشات کو پورا فرما بانے آنے مجلس کی اس عبادت کو خدا اپنی مہارگاہ میں قبول فرما جس نے بھی اس مجلس کی ازاداری میں قائم ہونے میں جو بھی اپنا کردار ادا کیا ہے پرودگار اسے اپنی بارگاہ سے عجر کسیر اتا فرما ہمارے بطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحقام اتا فرما اس کے دشمنوں کو نیست اور نابوت فرما مجلس ماتم جلوس ازاداری جہاں بھی ہو رہی ہے پرودگار ان سب جگہوں کی حفاظت فرما مسلمانوں کو آپس میں محبت اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما پرودگار ہمیں مرنے سے پہلے ہماری مغفرت فرما ہمارے مرومین کی قبروں کو نور سے منور فرما انہیں قیامت میں رسول کی شفاعت نصیب فرما اللہم مرضکنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت و فی الاخرہ سلوات بیت محمد والد موسیقی